بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بڑا ہی ایمان افروز اور حیران گھر دینے والا واقعہ جو آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا جہاں دوستو آج کا ہمارا یہ واقعہ ہے حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر جادو کرنے والے شخص کا جہاں کہ کیسے ایک جادو کرنے والے شخص نے ایک جادو گرنے جس کا نام لبید ابن عاصم تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور کیسے اس جادو کا توڑ ہوا پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ جادو کا توڑ بھی کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور کیسے جادو ٹونا ختم ہوا تھا اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلف مبارک میں گرہ لگا کر اس جادو گرنے جادو کیا تھا یہ صاحب آپ کو معلوم پڑے گا آج کی اس ویڈیو میں تو میری آپ سے گجارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے پیارے دوستوں تخلیق کائنات سے ہی حق و باطل کی مارکہ آرائی چلی آ رہی ہے یہ ابلیس آدم و بنی آدم کو بہکانے کا کام اور اس کی کوششیں ہمیزہ سے ہی کرتا رہا ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے روح زمین پر قدم رکھنے کے بعد حکم خدا بندی ہوا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی بس جو اس کی پیر بھی کرے گا نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا جبکہ اللہ تعالی نے انسانوں پر وحی کے نزول کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو شیطان ابلیز نے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں ایسے تلسماتی کلمات سکھانا شروع کیے جو ان کے لیے سرک کی حیثیت رکھتے تھے دوستوں اسی کا نام جادو ہے اس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے کیونکہ خود قرآن پاک جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے اور کئی آیات جادو کے وہ وو وزیغ ہونے کے حق میں بیان کی جاتی ہے یہاں تک کی کچھ روایت ایسی بھی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ واللہ عالم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے اور اس واقعے کو ان وقتوں سے منشلک کیا جاتا ہے کہ جب دین اسلام کی اشرات کا آغاز ہوا تھا جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی لہٰذا جیسے جیسے اسلام کو سر بلندی نصیب ہوتی گئی ویسے ویسے ہی یہودیوں کے حسد جلن میں اضافہ ہوتا گیا اسی حسد میں انہیں ایسے زلط کے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کے نقصانات پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی انہوں نے اپنی مضبون چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے قوی فیل کا بھی سحارہ لیا اور اسی آر میں انہوں نے ہر بڑے سے بڑے جادوگروں سے رابطے کیے جن میں سے ایک لبید ابن عاصم نام کا تھا یہ بہت ہی بڑا جادوگر تھا اور اس نے فقط تین دینار کے عوض میں اس کام کو انظام دینے کا محایدہ کر لیا چنانچہ لبید ابن عاصم نے اس محایدے کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل جھول بڑھا لیا اور کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک اور اس سے جھڑ جانے والے بال مبارک حاصل کر لیے اور اس سے کئی گرے یعنی گٹھانے لگا کر پھونک دیا اور اس کے بعد اس نے ایک نرخضور کے خوشے کے اندر میں رکھ کر اسے کونے کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دبا دیا پیارے دوستوں کچھ روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا کیونکہ جادوگری اور خواشت میں اس کی بہن لبید ابن آسیم سے بھی تین ہاتھ آگے تھی مزید کہا جاتا ہے کہ لبید نے تو صرف اتنا کام کیا تھا کہ اسے لے جا کر کونے کے نیچے پتھر تلے دفن کر دیا تھا پیارے دوستوں ایک ایسی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے جو کچھ یوں ہے کہ بنو صدی کے ایک آدمی لبید ابن آسیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ آپ بھول چوک کا شکار ہونے لگے کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنے ازواز متحرات کے پاس گئے ہوئے ہیں حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوئے ہوتے تھے روایت میں ملتا ہے کہ جب اس طرح کی حالات ہو جائے تو یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کی بسارتیں بھی متاثر ہوئی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ شدید بیمار ہو گئے اور اپنی بیبیوں کے پاس جانے سے رک گئے پیارے دوستو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مجاز اور ظاہری عذا پر اثر انداز ہوا تھا یعنی کہ ظاہری جسم پر لیکن آپ کے دل و دماغ اور سوچ سمجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدستور وحی اور دعوت تبلغ فرماتے رہے لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے اور کامیابی کے طریقے اور صلیقے سکھاتے رہے جبکہ امو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ چھے ماہ تک جادو کی تقلیف جہلتے رہے آپ کو کمزوری لاحق ہوتی چلی جا رہی تھی لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ تقلیف کیا ہے آخر کار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے تندرستی کی خوب دعا کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تصریف لائے اللہ سے دعا کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ دعا کی اور پھر فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ سے جو بات پوچھی تھی تو اللہ تعالی نے مجھے اس کا کیا جواب دیا ہے میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا میرے ساتھ بیٹھنے والے دوسرا آدمی سے پوچھا گیا ان صاحب کو کیا شکایت ہے اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے اصل میں یہ دو آدمی مکائل اور زفرائل فرشتے تھے پوچھا گیا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبائد ابن آسیم نے انہوں نے اپنی گفتگو سے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والا سامان ذروان کومے میں پتھر کے نیچے دفن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس کومے پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وضوح القریم کو بھیجا اور انہوں نے کومے کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے نرخضور کے خوشے کی تھیلی نکالی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگ ہی اور آپ کے سر کے بال مبارک موجود تھے نیچ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورت کا موم کا مجسمہ بھی تھا اس میں گیارہ سوئیاں چوبھی ہوئی تھی اس پر کمان کی تاک بھی تھی اور اس میں گیارہ گرہ لگی ہوئی تھی اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سورہ فلک اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سورتوں کی تلاوت کرنے لگے اور ساتھ ساتھ گرہ وکھلتے رہے آپ کی ہر آیت پر ایک گرہ کھلی اور اس طرح گیارہ آیتیں مکمل ہونے پر گیارہ گرہ کھل گئی جب آپ ایک سوئی نکالتے ہیں تو آپ کو تقلیف محسوس ہوتی ہے پھر اس کے بعد راحت مل جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بالکل دندرست ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے کہ جیسے کی آپ زنزینوں کی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے ہوں پیارے دوستو اس روایت کو بخاری شریف میں نکل کیا گیا ہے پیارے دوستو ان تمام روایت کی حقیقت کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ہم یہ سبق اخص کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ کے قلام سے کیا تھا یعنی سورہ فلق اور سورت ناس جیسی عظیم سورتوں کا سبق سکھایا جو بلا شبہ جادو کا بہترین توڑ ہے اسی لئے اگر کوئی شیطانی وار کے ذریعے جادو ٹونے جیسے بلا سر آ بھی جائے تو بزائے بابا گریبیں اور جھوٹے دعوے کرنے والے لوگوں کا کاروبار چمکانے کے اللہ کے قلامات سے مدد لیں اور گمراہی کے اڈوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے یاد رہے کہ اللہ سے مدد لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قلمات کے ذریعے شیطانوں کو بھگانا جادو کو ختم کرنے کے لئے جھوٹے لوگوں کا سہارا نہ لینا ہی اصل ایمان کی نشانی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے پیارے دوستو یہ واقعہ اسی لئے پیش کیا گیا کہ بہت سے لوگ جادو ٹونہ سے ڈر کر فرضی باباؤں اور گمراہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ بہت بڑی مدد ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مزید میں ہر مرض کا علاز دیا ہے یہاں تک کی جادو ٹونے کا بھی تو اسی لئے فرضی باباؤں سے اور گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچ کر ہمیں اللہ کی کلامات کی اہمیت سمجھنا چاہئے پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جادو کا واقعہ اسی لئے یہ سب کچھ کیا گیا صرف امت کو گمراہی سے بچانے کے لئے اور امت کے لئے ایک ایسا عمل بھی دیا گیا جس سے امت جادو ٹونے کے شکار سے بچ سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک عمل ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لئے بہت بڑی نصیحت ہے اسی لئے اسے ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے آخر میں اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سچا اور پکہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام ہر برے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور شراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو جائدہ سے جائدہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں تو ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور نئی اور وہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ